وزیر آزم عمران خان کو آج غیر قانونی طور پر قید ہوئے ستھوان دن گزر گیا مگر بنیادی سہولیات اور کیسز کی سنوائی نہ ہو سکی عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اٹک جیل سے اٹیالا جیل منتقلی اور گھر کے محفوظ کھانے کی درخواست سترہ آگز کو جسٹس آمیر فاروق کی ادم موجود کی کے باعث بغیر کاروائی ملتوی ہوئی تھی اور آج تک سنوائی کے لیے فکس نہیں ہوئی لاہور ہائی کورٹ راول پنٹی بینچ میں دائر وکلا کو عمران خان سے ملنے کی اجازت کی درخواست پر آج سنوائی فکس تھی لیکن کاؤز لسٹ ہی کینسل ہو گئی لہٰذا اس پر بھی سماعت نہیں ہو سکی سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس کا معاملہ چیمن تحریک انصاف کے اپیلوں پر بینچ تشکیل دے دیا گیا چیف جسٹس بندیال نے توشہ خانہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس بندیال، جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی، جسٹس رمال مندخیل پر مشتمل بینچ، بدھ 23 اگز کو سماعت کرے گا چیمن تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین اگز کی فیصلوں کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ واپس جج ہمائیو دلاور کو بجوا دیا تھا صدر کا حکم ادولی کرنے والوں کے خلاف ایکشن ایوان صدر سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکرٹی کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کو واپس کر دی ایوان صدر کا وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹی کے نام خط وقار احمد صدر مملکت کے سیکرٹی کی خدمات کے مزید ضرورت نہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کو واپس کی جاتی ہیں ایوان صدر سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی چیرمن عمران خان کے وقلہ نے کچھ روز قبل سپریم کورٹ میں عمران خان کی دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست دائر کی تھی جو آج ریجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات آئیت کر کے واپس کر دی وقلہ کا اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست دائر کرنے کا فیصلہ ملک میں متوازی عدالتی نظام قائم صدر مملکت کے حکم کے باوجود سیکرٹ ایکٹ دوہزارت ایس اور آرمی ایکٹ دوہزارت ایس خیر آئینی طور پر قوانین بنا دیے گئے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں عدالت بنا دی گئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارٹ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج کو تفیز جج ابو الحسنات ذلقرنین اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کریں گے قانون کے مطابق اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت ان کیمرا ہوگی شاہ محمود قریشی کو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں آج پیش کیا گیا پیشی کے دوران اپنے وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے بتایا دوارہ گھنٹے ایک کرسی پر بغیر کھانا پانی دیے بٹھایا رکھا جاتا ہے اور تفتیش میں ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جن کا سائفر کیسے کچھ لینا دینا نہیں اور ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جس میں کوئی میٹریس یا واشم وغیرہ نہیں ہے زمین پر سویا ہوں لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا عدالت شاہ محمود قریشی کو چار روزہ جسمانی ریمان پر ف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے پرویز الہی کی درخواست زمانت لاہور ہائی کورٹ میں منظور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا جہاں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا پنجاب حکومت کی اپیل مسترد سنگل بینچ کا فیصلہ بحال چوجری پرویز الہی کو کسی بھی خفیہ کیس میں گرفتار کرنے سے روک دیا گیا جسٹس محمد وحید خان کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا پروسیکیوٹر کے غیر حاضری کی سزا خواتین قیدیوں کو دی جا رہی ہے رہنما تحریک انصاف فروخ حبیب نے اپنی ٹویٹ میں بتایا خدیجہ شاہن ڈاکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ طیبہ راجہ ربینہ جمیل سمید کی لاہور ہائی کورٹ میں بعد ازاں گرفتاری زمانتوں کی سنوائی وغیر کاروائی ملتوی یہ دوسری بار ایسا ہوا ہے کہ پروسیکیوٹر چھٹی پر ہے تاکہ ان خواتین کو مزید جیل میں رہنا پڑے کبھی بینچ ٹوٹ جاتا ہے کبھی پروسیکیوٹر دستیاب نہیں انصاف کا حصول ان خواتین کے لئے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے وقلا کا پولیس کے اخلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے دو روز سے عدالتوں میں پولیس کا داخلہ بند کروایا ہوا تھا وقلا کا مطالبہ تھا کہ پولیس کے گھروں میں چھاپے چادر چارجواری کی پامالی بند کرے جس پر آج سی سپیو لاہور نے وقلا سے ملاقات کر کے ان کو یقین دھیانی کروای کہ آئندہ کوئی پولیس والا گھروں پر چھاپے اور چادر چارجواری کی پامالی نہیں کرے گا جس کے بعد وقلا نے احتجاج ختم کر دیا ہفتے کے پہلے روز ڈالر مزید مہنگا سٹاک ایکسچینج میں مندی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے بائیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو دو روپے پچاس پیسے میں فرخص ہو رہا ہے دوسری جانب سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا منفی روڈھان رہا پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو پچاس پوائنٹ سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس میں تالیس ہزار سات سو پینسٹ پوائنٹ پر ٹریٹ کرتا دکھائی دیا پی ڈی ایم حکومت مہنگائی کا ناختم ہونے والا توفہ قوم کے لئے چھوڑ گئی گندم مہنگی لہور میں فی من قیمت پانچ ہزار روپے تک پہنچ گئی گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد آٹا بھی مہنگا ہو گیا لہور کے اوپن مارکٹ میں گندم کی فی من قیمت پانچ ہزار روپے تک پہنچ گئی جس کے بعد آٹے کا دس کلو کا تھیلہ ایک ہزار چار سو پچاس روپے تک فروخت ہونے لگا آٹے اور گندم کے علاوہ چکن کی فی کلو قیمت بھی بڑھ گئی چھ سو پچاس روپے فی کلو پر فروخت ہو رہا ہے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ہوش روپہ اضافے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا حکومت نے اگلے چار ماہ میں سارفین سے اضافی ایک سو بائی سرب روپے وصول کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا حکومت نے اگلے چار ماہ میں سارفین سے اضافی ایک سو بائی سرب روپے وصول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں چار روپے سنتس پیسے فی یونٹ مزید اضافے کا منصوبہ تیار کر لیا سارفین پر روان مالی سال کے دوران مجموعی اضافی بوجھ سات سو اکس سرب روپے ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس اجلاس نے اٹک سیشن جج کے اٹک جیل کے دورے کے دوران چیئمن عمران خان کے سیل کی سہولیات کی نظامت کی کہا روزی اول سے اس کی نشاندی ہی کر رہی ہیں سیشن جج نے تصدیق کی کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ کیا جانے والا صلوق غیر اخلاقی اور جیل رولز تو ست ستاون اور سات سو اکھتر کی کھلی خلاف ورزی ہے اجلاس نے سیکرٹ ایک کے تحت خصوصی عدالت کے قیام کو بھی مسترد کر دیا کہا یہ صدر کے احکامات کے خلاف ہے شاہ محمود قرائشی کی اس خصوصی عدالت میں پیشی اور ان کیمرہ سماعت پر بھی تشویش کا اظہار کور کمیٹی نے پارٹی کے تنظیمی دھانٹوں کی کار کر دے گی